جس میں امین الدین صاحب بھی شامل تھے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آرٹیکل 1843 کے تحت جتنے مقدمات ہیں جن میں بڑی پبلک ایمپورٹنس کا معاملہ ہے ان کی کاروائی روکتی جائے تو چونکہ امین الدین صاحب اس کے سگنٹری تھے انہوں نے سائن کیا تھا وہ ججمنٹ تو انہوں نے آج جب بینج آیا بارہ بجے ابھی تھوڑے دیر پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں اس کیس میں اب شامل نہیں ہونا چاہتا اب چونکہ چار جج سائبان رہ گئے تھے تو اب نیکس ٹیپ یہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب ایک بینج کو تشکیل کریں گے لیکن اب وہ فل بینج ہوتا ہے پانچ میمبر ہوتا ہے سات میمبر نو میمبر یہ ان کی مرضی ہے جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں وہ بالکل تسلیم ہے وہ فل بینج بنانا چاہتے ہیں وہ بھی بالکل درست ہے وہ چھوٹا بینج بنانا چاہتے ہیں کسی ڈیفرنٹ اس کی کومبینیشن یا پرمیٹیشن کرنا چاہتے ہیں اس پر ہمیں وہ ان کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے سپریم کورٹ کا اور زیادہ پی ٹی آئے کا تعلق ہے اور میرا بطور وکیل تعلق ہے مجھے نہ کبھی اتراز ہوا ہے نہ کبھی ہوگا وہ جو بھی کریں گے ہمیں منظور ہے عریض زفر صاحب آپ جو صورتحال میں جزر آ رہی ہے بینج کی کمپوزیشن کی اور بینج ججز کے اندر جو فلابات کی بہت سامنے آ رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بینج جا کے نہ ساتھ اتنی ہوگا نہ نو رکنی یہ تین اتنی بینج پر جا کے رکے گا جی دیکھیں یہ جساں میں نے کہا کہ میں اس پر نہ گیس ورک کرنا چاہتا ہوں نہ مجھا کوئی اختیار ہے نہ مجھے کوئی علم ہے غیب کا وہ جو چیف جسٹس صاحب اور سینئر ججز بیٹھ کے فیصلہ کریں گے اس کے مطابق ہم بالکل پیش ہوں گے امید یہ ہے کہ چونکہ ایک ججمنٹ آ گئی ہے ایک بینج نے اپنا ویو پوائنٹ دیا ہے کہ کیا رولز ہونے چاہیے اور نظر آ رہا ہے کہ مختلف جج صاحبان کے مختلف ویوز ہیں اس کے اوپر تو بہتر یہ ہے کہ انٹرنلی بیٹھ کے وہ یہ معاملہ خود ہی حل کر لیں اور حل کرنے کے بعد ایک فل بینج بنا لیں ایشو فل بینج بنا دیں یا کوئی اور کمبینیشن کر دیں وہ ان کی مرضی ہے لیکن ایشو جو میرے مطابق ایشو بینچز کا نہیں ہے ایشو ایک فنڈمنٹل ایشو ہے جو کہ آئین کا ایشو ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے اور الیکشن کب ہونے چاہیے اور کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ڈلے کر سکتے ہیں کسی بھی بہانے سے تو یہ ایشو ہیں جس کے اوپر پوری قوم انتظار کر رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کیا جائے تھوڑی سی اس میں ایک گیپ آ گیا ہے تھوڑا سا ڈلے فیکٹر آ گیا ہے لیکن کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے مجھے یقین ہے کہ بہت جلد نیا بینج بن جائے گا اور وہ سماعت کرے گا تو مجھے ہمیں امید سپریم کورٹ سے ہی ہے سپریم کورٹ ہی میں کمیشہ کہتا ہوں لاسٹ ڈیفنس ہے لاسٹ لائن آف ڈیفنس جمہوریت میں الیکشنز میں اور انارکی میں وہ بھی ابھی میں سینٹ جا رہا ہوں میں سینٹ کے چیئرمن صاحب سے ریکویسٹ کر کے آیا تھا کہ وہ جو بل پیش ہو رہا ہے اس میں تھوڑی سی تاخیر کر دے تاکہ میں اس پہ جا کے بحث کر سکوں اس کے اوپر بھی میرا بڑا کلیر ویو ہے کہ یہ جو بل پیش کیا جا رہا ہے ایک تو جلد بازی میں کیا جا رہا ہے نمبر دو اس کی ٹائمنگ پہ مجھے اوبجیکشن ہے اور نمبر تین وہ نمبر تین کچھ چیزیں ایسی ہیں اس بل میں جو کہ صرف آئینی اس میں ترمیم کی ضرورت ہے وہ عام قانون کے ذریعے نہیں لیا جا سکتا تو مجھے ایک بڑا قانونی اوبجیکشن ہے آئینی اوبجیکشن ہے کونسٹیٹوشن اوبجیکشن ہے کہ جو کچھ چیزیں ہیں اس میں وہ درست نہیں ہیں ان کو تبدیل کرنا چاہیے کچھ چیزیں ہیں جو میرٹس پہ اس کو جائزہ لیا جا سکتا ہے اور وہ شاید بہتری کی طرفی پروسس کو لے کے جائیں جہاں تک میرا اپنا ذاتی تعلق ہے اور جہاں پارلیمنٹ کے بحاف میں بات کروں یا سینٹ کے بحاف میں بات کروں مجھے فخر ہے سینٹر ہونے کا اور مجھے یقین ہے کہ سینٹ جو ہے وہ جو بہتری ہے قانون کی اس کے اوپر اپنا گور کرے گی گور و فکر نہ کہ یہ کوئی پرٹیکل گیم کھیلے گی کیونکہ یہ معاملہ بڑا ایمپورٹنٹ اور اہم معاملہ ہے آرٹیکل وان ایٹی فور ثری کا معاملہ ہے سپریم کورٹ کا معاملہ ہے سپریم کورٹ کے اختیارات کا معاملہ ہے فنڈمنٹل رائٹس جو بنیادی حقوق ہیں آپ سب کے ان کی انفورسمنٹ کا معاملہ ہے اس لیے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے یہ ایک دن کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے زفر صاحب حکومت کہتی ہے جو قانون سازی کر رہی ہے کہ ہم نے سٹینٹن کیا ہے چیف جسٹس کو کہ وہ ایک کے بجائے تین لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرے تو کیا یہ اختیارات چھینے گئے ہیں یا زیادہ دیئے گئے ہیں جی دیکھیں جہاں تک یہ تعلق ہے اس کی میرٹس کا میں نے کہاں کچھ اچھی چیزیں ہیں مضبوط کرنا ایک ادارے کو یہ بڑی اچھی بات ہے یہ قانون سازی اس پہ ہونی چاہیے تاکہ بہتری ہو لیکن کئی چیزیں ہیں جو کہ غلط بھی ہیں آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ پرانی اپیلیں کھول دیں آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ جوریس ڈکشن چینج کر دیں جو آئینی ترمیم جس میں ضرورت ہے وہ آپ قانون کے ذریعے کر دیں تو دونوں چیزیں دیکھنی ہیں پروسس کو بھی دیکھنا ہے پروسیجر کو بھی دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرٹس پہ قانون کیا کہہ رہا ہے وہ بھی دیکھنا ہے صرف حاضر فائل زیستر صاحب کے دنشتر اس کے سن کے بعد آج بینچ پہ توڑ گیا اس دوران بھی پی ٹی آئی کے نماب آباد چودری کہہ رہتی کہ یہ ایک شرارت ہے کیا ایک سینئر موزز جیج کے حوالے سے ایسی دکھنوں اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر کو زیب دیتی ہے دیکھیں دیکھیں کوئی شرارت کی بات نہیں ہے یہ ایک فیصلہ ہے عدالت کا فیصلہ ہے کوٹ کا فیصلہ ہے اور جس طرح کسی اور بینچ کا فیصلہ ہوتا ہے اس کو عزت سے دیکھنا چاہیے فیصلے کے اوپر آپ بے شک تنقید کریں آپ بات کریں لیکن فیصلہ ہے اور اس کو جس طرح میں نے کہا اس کی بھی ریزولیشن ضروری ہے اس کی جو اس کا جو سلیوشن ہے اس کا جو حل ہے وہ عدالتوں کے پاس ہی ہے اگر کوئی مجھے یقین ہے کہ ان کے آرڈر قاضی فائل صاحب کے آرڈر کو بھی چیلنج کیا جائے گا اور اگر وہ ریویو میں جائے گا تو اس کے پر فیصلہ قدیل بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں ہیں یہ معاملے ہیں جو ابھی اگلے دنوں میں آپ آکے اس کا حل دیکھیں گے Thank you very much